اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ علی محمد و لا ندعہم تمام مومنین کو جاہا علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سامین اگرامیہ قدر سب سے پہلے تو آمد امیر المومنین سرکار مولہ قائنات مولہ علی صلی اللہ علیہ تمام مومنین و مومنات قدل گہرائیوں سے مبارک اور سب سے زیادہ فرزند ان کے وارث حضرت بقیہ اللہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف امام زمانہ صلی اللہ علیہ مبارک سامین اگرامیہ قدر Another good news آج فقیر کی باست نیوی ہے and i'm feeling really really good اور امید امید اگرامی قدر آج کی جو ویڈیو ہے وہ مولا علی کے لحاظ ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جس میں سپیشل مولا علی کے ظہور کے لحاظ ہے جس میں منگول جیلیمی کو بڑے مرول اٹھ رہے ہیں کہ مولا علی کو مشکل کشاہ کہا جاتا ہے یہ ہے وہ کیا علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مشکل کچھ آئیں کیا ایسی کوئی بات ہے تو الحمدللہ ہے منگول جی علمی صاحب کی نظر سے نہیں گزری اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے پہلے تو ہم اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بتائیں گے کہ اس علمی یتین نے کیا بھونگی پھیکی ہے اور اس کا کیا حال ہے لیٹس کو جب فتح نہیں ہو رہی تھی کہا گیا وہ تو اشعب چشم کے مرض میں مبتلا ہیں آپ نے فرمایا کہ لے کر آؤ انہیں آپ نے مبارک لواب اپنی تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگائی شفاہ ہو گئی وائرل ڈیزیز ہے پندرہ سے بیس دن چاہیے ہیں ریکاوری کے لیے اسی ٹیم شفاہ ہو گئی اور یہاں ہمیں شیعہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علیہ کو مدد منگی اور ڈب مرہو ہے جس بندے کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی تھوک مبارک کی برکت سے اس کی آنکھیں کھلی ہیں اس کا مشکل کشاہ رسول اللہ ہے یا وہ رسول اللہ کا مشکل کشاہ ہے نہ صحیح دوں ہیں جی سامین اگرامی قدر اب اس کے جو بلائن فالورز ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ دوبارہ اپنی جہالتیں دکھانے پر آ گیا سامین اگرامی قدر پھر جب ہم تلخ لہجے میں بہتے ہیں تو پھر انہیں بڑی آگ لگتی ہے کہ دیکھیں جی اور منگول جیلوی نے تو خیر نام لیے بغیر ایک ویڈیو میں فقیر کا ذکر کیا تھے شیعہ تو مجھے اب گالیاں دیتے ہیں جب محلاب باس کے علم کی گستاخیاں کروگے تو پھر بیٹے گالیاں تو پڑھیں گی اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل کشاہ حیدر کررار کے لحاظ سے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل کشاہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتے وہ تو لواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں شفا ہوئی تھی یہ روایت پہلی بات تو یہ ہے کہ جاہل آدمی یہ شیعہ مسادر میں ثابت نہیں ہے اچھا جواب شیعوں کو دیکھ رہا ہے دیکھیں صرف جواب دے رہا ہے شیعوں کو اور تانہ کس چیز کم آ رہا ہے کہ ان کے پاس دماغ کام نہیں کرتا جواب دے کہاں سے رہا ہے یہاں سے بخاری سے ہاں شیعوں کو جواب دے رہا ہے یہ صحیح بخاری سے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے نسو ادھروں اوہ مسٹر بیٹے خزرے مناظروں سے تو تو دو عورت ہے تو سانوں کہیں گا کہ نس جاؤ ادھروں مناظروں تو نسنے آنا میدان لگا مرد بن سامنے آ پھر دیکھ لیں کہ کون کتنے پانی میں اوہ چاچھاڑی آتے ہیں میں کیا مناظرہ کرنا ران کو عربی میں پات کہتے ہیں تو کی کرنا سامنے اگرامی قدر بڑے ہی مزے کی بات اور بڑے لطف کی بات کچھ عادی سے قدسیہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ڈھیڑوں چیزیں آپ کے سامنے ہم ویسے پیش کر سکتے ہیں لیکن اختصار کیونکہ ہم ان جاہلوں کی طرح دو دو تین دن گھنٹے بڑی ویڈیوز نہیں بناتے ہمارا کام ہوتا ہے میکس ہاف انار میں یا پھر کئی دفعہ اس سے بھی کم ٹائم بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے سے کم ٹائم میں ہی ہم اپنے پیغام کو ڈیلیور کریں تو سب سے پہلے تو سامنے گرامی قدر ہم چلتے ہیں درائل کی طرف اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی کو لواب دہن لگانا وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے وہ موڈزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ جو تم نے یہ رکھی یہ ٹیبل کے اوپر مشکات المصابی کبھی سے کھول کے پڑا بھی ہے یہ مشکات کی جل نمبر تین میں سفہ نمبر چار سو سنتیس میں بابن فی المعجزات موجزوں کا بیان پورا باب موجود ہے یہاں پہ اس سے بہلے کہ تو انکار کرے میں ترے ٹیبل پر پڑی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں ٹھیک ہے نہیں سامنے گرامی قدر تو الحمدللہ انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس جو اس کے ٹیبل پر کتاب پڑی ہے مشکات اسے کو کھول کے پڑ مر لیتا تو یہ پتا چلتا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ تھا ان کا لواب دہن اور بقاعدہ اہل بیعت کے ان کے لواب دہن لگانے کے ورے سے بہت سے مریضوں کو شفاہ ہوئی ہے اس پر ہمارے محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں مدینہ تل ماجز اور اس باتے ودایت سے تقوینیاں بہت سی تو اس سے کیا پھر یہاں پہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہو تو یہ دکھائے اور شیعہ کتاب سے جواب دے جاہل شیعوں کو شیعہ کتاب سے جواب کیا ہمارے بخاری بار بار لاغی چپکا ہے بخاری کو نہیں مانتے ہم بار 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 بخاری لاغی چپکی جاتا ہے وہ نسو ادروں مناظروں سے خود خسرا دورتا ہے اور ہمیں کہتا ہے نسو ادروں جیسی بات کرو گے ویسے ہی ڈھنگ میں جواب ملے گا اب کسی کو برا لگتا ہے سو دفعہ لگے شروعات اس نے کی تھی میں صاحب صاحب کر کے بات کر دوں تو یہ اوکھا ہو جاتا ہے شروعات یہ چھکے نے کی تھی خیر صاحب نگرامیہ قادر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا کائنات صلوات اللہ علیہ کو مشکل کو شاہ کا آئے خود کا آئے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے مطبوع بیروت تذکرہ تلخواس سرط بن جوزی یوسف بن کزوگلی کی جلدہ مربول میں صفہ نمبر ایک ست چوبیس میں جو القابات مولا علیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتا کی اس میں کیا موجود ہے کاشف القرب صاحب اللہ بھی کاشف القرب بھی اور بھی بہت سے القابات مولا علیہ کے ہیں لیکن یہاں پہ کاشف القرب مشکلات کو قرب کو ٹالنے والا کون حیدر کررار صلوات اللہ علیہ سامین یہ یوسف بن کزوگلی کے بارے میں ایک بات بتا دوں اس کا بابا مفتی صحاق ہم نے اس کی خیانت پکڑی تھی وہ اسے کہہ رہا تھا کہ زحبی نے رافضی لکا ہے ہم نے زحبی کی سیر و آلام نبلہ سے اسے ہنفی ثابت کیا تھا جی ہم نے الحمدللہ یہ وہی سبت بن جوزی ہے جسے اس کا بابا مفتی صحاق شیعہ کہہ رہا تھا اور ہم نے الحمدللہ انہی کے گھر سے اسی عالم کی دوسری کتاب سے مکوٹھا پا دیا کہ یہ ہنفی تھا آگے چلتے ہیں یہ میرے پاس سامین اس وقت کتاب موجود ہے الحافظ محمد بن یوسف القنجی الشافعی کی کفایت و طالب فی مناقب علی بن عبی طالب اور اس میں کفایت و طالب میں صفحہ نمبر 192 پر پورا باب لے کے ہیں مشکلات کو حل کرنے میں حضرت علی المرتضی صلوات اللہ علیہ کی تخصیص پورا باب لے کے آئے ہیں وہ اور بلکل صحیح سند کے ساتھ روایت ہے اس کے تمام روایت تھکائیں صحیح سند روایت ٹھیک ہے جی سامین اقرامی ہے قدر یہ یا علی مدد کہنا مولا علی کو مشکل کشاہ ماننا ہم اس پر درجنوں ویڈیوز بنا چکے ہیں درجنوں دلائل دے چکے ہیں وہ اور بات ہے کہ دلائل کو روپ کر جاتا ہے یہ جواب کوئی نہیں دیتا کیا وجہ ہے اس کے کیا وجہ ہے مولا علی ہی کیوں اتنا مشکل کشاہی کا نعرہ حالانکہ مشکل کشاہ یہ تمام زباد ہیں ان کے در کے گداغر مشکل کشاہ ہیں لیکن پھر بھی مشکل کشاہی میں حیدر کرار ہی کو آگے کیوں رکھا جاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی اللہ سے پوچھتے ہیں امام ابن مردوی اسفہانی کی کتاب یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے مناقب علی ما نظر من القرآن فی علین امام حافظ ابی بکر احمد بن موسیٰ بن مردوی اسفہانی امام اللہ امام احل سنت کے ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے کسی پر علی دیوبندی بابی کی نہیں سفہ نمبر اٹھاون پہ سنتالیس نمبر روایت اور حدیث قدسی ہے امام ابن مردوی نے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ خود کہہ ولایت علی ابن ابن طالب حسنی ومن دخل حسنی آمنا من عذابی علی ابن ابن طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے جو میرا قلعہ میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امن پا گیا اللہ اکبر حیدر کرار کی ولایت اللہ کا قلعہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اختیار ہے مولا علی کا تجھے محمد کا مشکل کشاہ بارا نہیں کھا رہا تھا حیدر کرار تو توحید کا مشکل کشاہ ثابت ہو رہا ہے سامین اکرامی قدر اب یہاں سے آپ خود انتاظہ لگا لیں اسے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کشاہی کے معاملات یہاں پہ حضم نہیں ہو رہے تھے اور اللہ کہہ رہے ہیں علی کی ولایت میرا قلعہ ہے اللہ نے اپنا اپنی توحید کو حیدر کرار کے اندر اس کی تجلی دکھائی حسنی میرا قلعہ ہے اللہ اکبر تو منگول جی علمی صاحب ساری باتیں بعد میں پہلے اللہ پہ فتوہ لگاؤ نہ کہ یا اللہ تو پھر تُو نے ایاکا نعبود ہوا ایاکا نستعین کیوں کہا ہے جس میں کوئی دلالت حسر ہی نہیں ہو یا علی مدد کا عدم جواز پہ دلالت کرتی ہی نہیں ہے ہاں یہ تفسیح بھی رائے کر کے خود کفر کا عرصہ آپ کرتا ہے تو خیر تو منگول خسرے صاحب بندے کے بچے بن کے بات کرو کیونکہ چیلنج دینے کی تو تیری عقاد ہیں نہیں نا تو انہیں کبھی مناظرے میں آنا ہے جب ڈاڈی بات کرے گا تو ڈاڈی جواب ملے گا پھر کوئی پیار محبت والی بات نہیں ہے ہمیں خسروں کو انڈل کرنا پڑے اچھے طریقے سے آتا ہے چاہے پڑے چاہے پڑے